اسرائیل کی پردشتہ اس کے پیسے اس کے پاور اس کا جتنا بھوکال بنایا تھا اس پر ایک بار پھر سے بٹا لگ گیا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو اور وجہ یہ ہے کہ جس حماس کو اس نے ختم کرنے کی قسم کھائی ہے وہ حماس ختم تو نہیں ہو رہا بلکہ اب ایک نئے طریقے سے اس نے اسرائیل پر اٹیک کو انجام دیا ہے جی فریش اٹیک کیے ہیں اور یہ اٹیک کیے ہیں اب سمندر کی راستے اور سمندر کی راستے خوفیہ راستے بنائے ہیں سرنگے بنائی ہیں اور گز گیا اسرائیل کے دو علاقوں میں اور پھر وہاں پر فوجیوں کے ساتھ جب جھڑپ ہوئی تو حماس کہا جا رہا ہے کہ بہت تگڑا نقصان تو پہنچا دیا کیونکہ فوجیوں کو آئی ڈی ایف کو یہ امین رہی تھی کہ اس طریقے سے بھی حماس آئے گا لیکن حماس کے کچھ علاقے بھی مارے گئے اب آپ کہیں گے یار یہ گودی میڈیا کے ذریعے میں نہیں نہیں لوگ جن پر یقین کرتے ہیں انہی کے حوالے سے خبر سنا دے رہا ہوں اسرائیل کے اخباروں ویب سائٹس میں یہ خبر ہے لیکن اب وہاں پر بھی راشت وادہوی ہے جھوٹ تو ہوتا ہے اپنا نقصان نہیں دکھانا ہے دوسرے کا دکھانا ہے لیکن اس خبر سے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں بڑی نقب بڑا انفلٹریشن اسرائیل کی سیمہ میں حماس نے پھر سے کیا بڑا حملہ کیا آپ اب درہاں اسے بہت مختصر سی خبر کو بڑا توجہ سے دیکھئے گا در نیشن میں میں آدل خان آزاد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پہلی ایڈ لائن The Times of Israel جیسے ہمارا Times of India ہے وہ ایسے ہی بڑے اخباروں میں شمار ہے انہوں نے لکھا IDF says یعنی اسرائیلی دیفنس فورس نے کہا سی بون حماس انفلٹریشن تھوارٹڈ سیورل تیریسٹ کلٹ سی بون حماس دو چیزیں نوٹ کر لیا آپ نے سمندر کے راستے حماس کے جو ایک برگیڈ ہے کمانڈوں لوگوں نے کہاں سے ایسے ٹریننگ لے لی اور وہ سب لوگ گز گئے اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے علاوہ دوسری چیز ٹیرر اسکوائٹ ایلمینیٹڈ وائل اٹیمٹنگ تو انفلٹریٹ انٹو ایسرائیل فرم گازہ اب یہ ٹیرر اسٹ ارگنیزیشن کہتے ہیں ٹیرر اسٹ ارگنیزیشن گھڑپا امریکہ نے بھی لگایا ہے حماس پر تو یہ کہتے ہیں ٹیرر اسکوائٹ یعنی حماس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ایلمینیٹ کر دیا گیا یعنی کہ اس کو صاف کر دیا گیا جب وہ غزہ سے اسرائیل کے علاقوں میں کوشش کر رہا تھا گھسنے کی دو اخبار اور دکھا تو آپ کو مشہ امریش ہے پترگار ہے ہمارے جو بات انگلیش میں چھپی ہیں اسے انہوں نے ہندی میں بھی لکھا ہے اور مشہ جی نے لکھا ہے کہ سات تکتوبر حماس کے عملے کے بعد نتنیہو نے ایک قسم کھائی تھی کہ حماس کا نام و نشاہ اس زمین سے اور غزہ سے مٹا کر رکھ دیں گے لیکن وہ حماس نہ صرف زندہ ہے بلکہ سرنگوں کا جال ایسا بچھایا ہے بھائی صرف سرنگوں کا جال ہی حماس کی طاقت ہے خیر مشہ جی نے لکھا ہے کہ نو سینہ کمانڈوں نے حماس کے نو سینہ کمانڈوں نے سمدری مارک سے سمندر کے راستے سے سرنگ بنا لی اور اسرائیل کے ذکم میں اور کارمیہ علاقوں میں گز گئے یہ ذکم اور کارمیہ علاقے ایسے ہیں جہاں اسرائیل کے لوگوں کو ویسے ہی پہلے سے ڈر مار رہا تھا اور یہاں وہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے اندر ہی دبک کر بیٹھے تھے باقی زیادہ لوگوں کو وہ اسرائیل کے دوسرے سیف علاقوں میں بھاگ گئے تھے یہ غزہ سے وہ لگتے ہوئے علاقے ہیں جہاں اسرائیل نے غزہ والوں کی زمینوں کو قبضہ رکھا ہے غزہ کی سرح سے لگتے ہوئے علاقے ہیں یہاں پہنچا ہے القسطان بریگیڈ حماس کا سمندر کے راستے نقب لگا کر سرنگ بنا کر پہنچ گئے اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ اٹھارہ دن میں یہ تیسری بار اسرائیل کے سرکشہ کوج کو بھید رہا ہے اب میں نے شروع میں کہا تھا اسرائیل کی پیسہ تو اس لیے مزائلے تو گولا یہ سب چلائے پیسہ برباد ہو رہا ہے آپ کی پرستشتہ اس لیے کیونکہ آپ کی جو آپ نے پبلک جو آپ کی استیفہ مانگ رہی نیتن یاہو کے خلاف وہ تری ویسٹرل کو پر ویسے ہی نیتن یاہو پر بھٹا چار کیا روپ تھے ان کا جانا تھا لیکن اب اور جانا ہے وہ اور زیادہ من برسا رہے تھا کہ ان کی گدی بچ جائے بچے کی نہیں پبلک ان کے خلاف ہے خاص طور سے اس وجہ سے کہ بندھک ہماس کے قبضے میں تیسری وجہ جو بھوکال دنیا میں تھا لوگ کہیں گے اچھا ہے تم اپنا ہمیں سرکشہ کوج بھیج رہے تھے بیچ رہے تھے اپنا تو بچا نہیں پا رہے ہو دنے تھے ہمیں بیچنا چاہ رہے تھے چیپنا چاہ رہے تھے ہماس نے پول کھول کر رکھ دی کہ اسرائیل کا سرکشہ کوج ایسا نہیں ہے کہ اس سے بھیدان آ جا سکے اور حال کی یہ خبر کہ سمندر کے راستے ہماس نے پھر سے چکمہ دے کر اسرائیل میں حملہ بولا یہ تصویریں اصفیریں آپ نے جو میری باتچیت کے دوران دیکھی ہوں گی فلیئرز رول لئی ہیں یہ وہ وغیرہ یہ سب وہیں کی ہیں انہیں علاقوں میں جو حملہ کیا ہے اب یہ ایک اور بڑا اخبار ہے اسرائیل کا نیشنل نیوز جیسے راشت وادی نیوز پیپر چینل ہمارے ہیں انہوں نے اسرائیل نیشنل نیوز نے بھی لکھا فیر آف ٹیررسٹ انفلیٹریشن ان زکیم ان کارمیہ کہ پھر سے جو ہے وہ آتنکی ہم لوگا کیونکہ ہماس کو آتنکی کہتے وہیں بتا دے تو پھر سے ہماس کے ہم لوگا انہیں ڈر ہے زکیم اور کارمیہ میں یہ وہ کہانی ہے جو گودی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا ہم نے تو اسرائیل کے کل کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ بھائی گودی میڈیا کے نیوز پیپر کو بے سمت بنایا کریں دیکھو دوست پڑھنا پڑھتا ہمارا کوئی ریپورٹر تو ہے نیگازہ میں ہے نا اب بھی یہ بات اچھی سمجھتے ہو نا یوکرین کا یود دکھائیں گے تو ہم کوئی ریپورٹر تھوڑی نہ بیچیں گے یہی سورسز ہوتے ہیں لیکن آثنٹک سورسز ہوتے ہیں تب ہی ہم خبر بناتے ہیں ہوا 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 ہی کچھ نہیں تو تھوڑا پیار سے چھوٹے سے اپیسوڈ کو آخر تک دیکھا کیجئے ہے نا